موسیقی نمشکار ساتھیوں میں اقبال خان پریٹن ایک مہتپون آگرہ شہر کے لیے ادیوگ بانا جاتا ہے اتنا مہتپون ہے کہ اگر پریٹن ادیوگ روگ لگ جائے تو لاکھوں کروڑوں لوگ بے رجوار ہو سکتے ہیں لیکن آج پوری دنیا میں پریٹن ادیوگ سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے سب سے زیادہ نقصان میں ہے ہم بات آگرہ کی کریں گے محبت کا شہر آگرہ دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت تاج محل کے لیے جانا جاتا ہے لیکن آج کرونا وائرس جب اس دنیا میں آیا تو پوری دنیا کے ساتھ ساتھ محبت کے شہر آگرہ کو بھی سفر کرنا پڑا یہاں بھی پریٹن ادیوگ نہیں آ پا رہے ہیں ونیسی پریٹن ادیوگ خاص طرح نہیں آ رہے ہیں آج ہم چرچہ کریں گے میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں پریٹن اینڈسٹری سے جڑے کچھ لوگ ہیں جانیں گے کہ کس طریقی پریشانی ہن کو آ رہی ہیں یا پریٹن شہر آگرہ کہلاتا ہے کتنی سویدھائیں یہاں پر کرکار دے رہی ہیں جس طرح سے آمیر بھائی پریٹن ادیوگ میں بہت بہت بڑا لوگوں کی سے روزی روزی چلتی ہے شہر میں لائیڈ ہیں ٹیکسی والے ہیں لیکن ہم کرونا وائرس کی وجہ سے جب لوگ آنا بند ہوگئے تو کس طرح سے لوگ اپنا پڑا پڑا رہے ہیں دیکھیں کہ کورونا رہی ہے سب سے زیادہ اس میں افریکٹیڈ ہوئی تو ایوریزم انڈیسٹری آج ایوریزم سے جوے ہوئے لوگ تمام جیسے ٹیکسی والے ہیں ریوالجنس ہیں موتلی ارس ہیں اور بہت سارے ایمپوریم والے ہیں سب زیادہ ایوریزم کی افکٹ پڑا ہے اب ان کی تلیریسم یہ ہو چکی ہے کہ day by day یہ پورسن اتی زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے ان کو اپنے روزیوٹی بھی سمجھے یہ کہ ملنا مسکل ہو رہی ہے یعنی کہ جیسے اگر پرائٹ اپن کی بات کی جائے تو کورونا سے پہلے سال میں کتنے پرائٹ اپن کی سنکھیں ہوتی کتنے پرائٹ اپن کی سنکھیں ہوتی دیکھئے سمجھتا ہوں کہ آج یہ ابھی دسمبر کا مہینہ ہے ہم لوگوں کا پریٹن سیزن اکیوبر سے بھی سٹارٹ ہو جاتا تھا اکیوبر سے پورسن یہ ہوتی تھی کہ ہوتنوں کا اندر روم ملنا مسکل ہو جاتا تھا اور آج کنڈیسن یہ ہے کہ پہنچھ ہزار بھی پورے نام پا رہے ہیں میں دوبارہ ہوں گا جو بتا رہے تھے پرائٹ اپن کی سنکھیاں کی طرح سے گھٹی ہے کیا میرے ساتھ کچھ یوگا موجود ہیں جو سایت عبر کر لگتے ہیں پرشانت اجابت پرشانت جس طرح سے پرائٹ اپنی دیوگال کی سفر کر رہا ہے کچھوں لوگ پریشان ہیں چاہے وہ ہوتن اندسٹری کی لوگ ہو ٹیکسی والے ہوں تو کس طرح سے آپ اپنی نوپلی بچا پا رہے ہیں سر دیکھیں جیسا جب سے یہ پینڈیمک سیچویشن سٹارٹ ہوئی ہے تو ڈریکٹل ان ڈریکٹل آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ انجسٹری سے جوڑے ہوئے ہیں اور ابھی جو یہ سیچویشن ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ دومیسٹک اور انباؤن جو آتے پہ اتنا سکیر ہوتے ہیں اور ہماری گورنمنٹ ہے ابھی ہم سارے رول لیگولیشن ہم سب کو خولو کرتے ہیں ان کی ریسپیک کرتے ہیں لیکن سرکار کو چاہیے کہ تھوڑا سا اسے سٹارٹ کریں جیسے کہ ہم لوگوں کو تھوڑی اس سے سپورٹ مل سکے اور لوگوں میں تھوڑا سا اندازہ ہمیں مانتے ہیں جب پرائیٹک آگرہ ہمیں آنا بند کر دیں گے خاص کر ویدیسی پرائیٹک تو ہوتل انڈسٹری سب سے زیادہ نفتال میں رہے گی ہاں جی بلکل ہماری پوری انڈسٹری سب کو داریکل سب کو توریزم سے ہی کنیکٹڈ ہماری جوب ہے ہماری آپ کی نظر میں کوئی ایسا آپ کا ساتھی ہے جس کی جوب کرونا کال میں گئی ہو یا کسی اوٹل میں کام کرتا ہو حالانکہ آپ سکرامنا ہے کہ آپ کے پاس جوب ہے ایسے لوگ ہیں آپ کی نظر میں جانتے ہیں جن لوگوں کو جنگی کرونا کی جوب رہی ہوں تو وہ کس طرح سے اتنا کیونے ہیں آج ہی میں ڈسکروز نہیں کرتا ہوں گا لوگوں کا نام لیکن میرے ہی دھر میں سارے توریزم انڈسٹری سے کنیکٹڈ ہیں کچھ بائی ایسکورٹ ہیں کچھ کائیڈ ہیں کچھ کام ہی نہیں ہے تو بلکل بھی اس سمیں میں دوبارہ لٹوں گا پرشاند کے پاس جس طرح سے بتا رہے تھے سچ ہے جس کو اگل کرنا چاہتے ہیں لیکن کافی لوگ ہیں جو پریشان ہیں میرے فکر اور بھی بات کرتے ہیں شازیہ جس طرح سے پہلے ٹورزم مہتا تھا پہلے موٹرل بھی بسمبر کا مہینہ یہ ٹھیک چیزہ ناغرہ کیلی ہی تا جاتا تھا ہزاروں بھی سنکھیا میں لاکھو کرلو بہار سے ڈیٹر ڈومیسٹک بہارت آتے ہیں تو اب کیا دیکھیں گے پہلے اب تو پہلے ٹک ویدیسی تو جو انڈیا نے وہ بھی نہیں آ رہے پکوز اتنا ڈر جو لوگ کے اندر ہیں اور بہت ہی زیادہ کم رننگ میں آیا ہے رننگ میں بھکول بھی نہیں آ پا رہے تو جو سیلڈی پیکیجی وہ بھی کسی کو نہیں مل پا رہا ہے نہیں چل پا رہے ہیں سیلڈی پیکیجی پورا نہیں مل پا رہا جب ہوتل ہی نہیں چل رہے تو سیلڈی ہوتل خان سے دیں گی مل پا رہے تو رمکان جی یہ بتائیے جس طرح سے ہوتل انڈسٹری ہیں اگر کم سال سے کام کرنے آپ کے کم سال سے ہوتل انڈسٹری ہیں ہوتل انڈسٹری چھوڑے ہیں تو کتنا سفر کرنا پڑا ہے کتنی پرشانی ہیں ہوتل انڈسٹری ہیں دیکھیں ایک سفر والے بات ہے تو یہ تو انیسپیکٹر ہے کبھی سوچ نہیں ستے تھے کہ اس انڈسٹری تو سفر کرنا پڑا ہے یہ بہت بڑا مدہ ہے ساتھیوں کبھی زندگی میں کسی نے نہیں سوچا تھا خاص کر ہوتل انڈسٹری نے کہ اس کو اتنا سفر کرنا پڑے گا چھکٹی کیلئے بھی بہت ٹائم پہلے بولنا پڑتا تھا کہ ہمیں صرف دن چھکٹی چاہیے یا ہوتن ہوگی لینا یا ہوتن آف لینا اب تو یہ کنڈیشن ہے ایسا لگتا ہے کہ چھکٹیاں ہی چھکٹیاں ہیں اور 23rd ماہ جب سے لوگنان لگائے اب تو یہ کنڈیشن ہے کہ بیس میں توڑا ایسا لگاتا ہے کہ شاید ڈلی کا ٹوریسٹ تو لوکل ٹوریسٹ ہاں رہا ہے جب سے دوبارہ پورونا انکم سے یہ خیلائٹ ہو آئے وہ بھی آنا بند ہو گیا دلی کا ٹوریسٹ دومیسٹک ٹوریسٹ آگرہ شہر میں آ رہا تھا لیکن اب ڈلی اور جو ادر سکیٹ سے ٹوریسٹ آتے تھے وہ بھی اپ کم ہو چکے ہیں جس طرح سے دیکھا جائے سرکار کی کیا سوڑا سرکار کا روئی ہے دیکھئے اس کو تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پریٹن جس طریقے سے ایفٹریٹ ہویا اور شروع سے ہی ہم لوگ کی سرکار کچھ بھی پیکیج نہیں دیا گیا ہے سرکار کی پریٹن کو کوئی بھی رہت نہیں لی اور جبکہ یہ شروع سے ہم لوگ جب سے لوگوں شروع ہے آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ پریٹن کی طرف بھی کچھ سوچا جائے یہ اندسٹی بھی برواد ہی ہے لیکن آج تک ہم لوگ کے کسی طریقے کوئی رہت نہیں ملی ہے ہمیں پورا دینا پڑ رہا ہے جو ہاؤس ٹیکسے ہے اس کا مورٹر ٹیکسے ہے پوپرٹی ٹیکسے ہے اور جو لیکزری ٹیکسے جو ہمارے جیسٹ بڑا مشکل ہو رہا ہمیں بہت مشکل ہے اس ٹائم بہت مشکل ہے اس ٹائم بہت مشکل ہے اس ٹائم برواد رہی ہے پہلے یہ امید تھی کہ تھوڑا بہت نیر بائی سٹیز سے سٹارٹ بجائے گا تھوڑا بہت کچھ تو چلے گا لیکن ابھی جو دیکھنے ملنا ہے کہ جب بھی تلوشٹ کرنی سمیتی جائے آمیر بتا رہے دیکھنے طرح سے کنڈیشن حالت یہ ہے کہ گیسپ نہیں آ رہے ہیں ٹیکسز سارے جمع کرنے پڑتے ہیں لیکن ساتھکار کا سچ میں ٹولزم کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے جبکہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے ہجاروں کروڑوں کو یہ انڈسٹری ناوکری دیتی ہے روزگار دیتی ہے روزگار پیدا کرتی ہے اس کے ساتھ ایویشن انڈسٹری بھی جوڑی ہوئی ہے لیکن کروڑا نے دوبارہ سے دلی میں بھی دستک دی تب دلی اور جو ادر اسٹیٹ سے جو ٹولزٹ آتے تھے وہ بھی آگرام ہے پریشاند دوبارہ میں تمہارے بات آتوا ہے جس طرح سے دیکھا جائے کیا سردائیں چاہتے ہیں سرکار سے اس سرکار کیا پرے پرے کرتے ہیں کیا پیین کر رہ گئے لیکی میں جیسے ساممون کے سرکار ترکیو سب سے بہلے تو یہ ہی جنگے بھی ان کے فکس چارجز ہیں کانکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اولاء پر لکس دیگ سب سے بہلے تورنٹ کے آدمی بجیس طرح سے تورنٹ اپنے فکس ٹیکسز بہلے یہ بہت بہنا مزدع ہے لیکن آگرہ میں جو لائٹ ہے وہ پرائیویٹ ہے تورینٹ پاور کی لائٹ ہے اور اس کے فکس چارجز ہیں بہت زیادہ ہیں یہ بھی سچ ہے اس کے جو جائے آپ سمجھیں تو صاحب طور پر کئی نہ کئی اس سے بھی راہت چھاتے ہیں بلکل چاہتے ہیں سر بلکل تورینٹ میں سرکار کو یہ چاہیے تھا کہ کم سے کم مجھ نہیں تو فکس چار تو تم سے معاف کرنا چاہیے تھا جس طرح سے وہ لوگوں سے گریبیٹ اور الیکسیشن موٹھانی یہ بہت بڑی بر będę آیا چاہیے تھا کہ سچ میں کچھ بیٹانی پرے شاملہ کرنا چاہیے تھا لڑکیاں اب 처�'T ہوسکر میں صوتی میں چوانے پرaires پاور کی ستھول لڑکیاں بھی mezelf زیادہ لوڈ کرنا چاہیے ہوئے ہیں ڈوڑا ہوسکرے ہیں قائد ہیں، پورٹل انڈسٹری کے اندر کام کرتی ہیں، ایوییشن میں کام کرتی ہیں تو آپ کی بھی کاتل کو پیلنے والی ایسی ہیں کہ جن کی نوکری اس دوران گئی ہوئے گی تو کی ایسے سروائز کر رہی ہیں ابھی وہ لوگ صرف بیٹی ہوئے ہیں اب دیٹ کر رہے ہیں کہ کب سٹار ہوگا اور سی کے لئے صرف بیٹنگ میں ہی ہے اور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں وہ لوگ اور کچھ آنکے جانے کے لئے پہ سب سے پہلے اپنے ہونا بہت ضروری ہے جس سے ویدیشیز آنے سٹار ہو تو وہ لوگ اپنا کام سٹار کر پائیں گے پر ایسا کچھ وہی نہیں رہا کہ گورنمنٹ علاو کری ویزا وگرہ کچھ ڈیٹ بھی ایشو نہیں ہے سر جسے کی کوئی ایک ویٹ کر سکھ کچھ بھی ہوگا دیکھیں اتشار یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ تو ریٹھے ہوئے ہیں رمکان سے اگر اور جب سے رمکان آپ کو بند رہتا ہوں پہلے جو گیشت آتی ہے دسمبر کا مہینہ ہے یہ بیک سیزن ہوسا تھا آگرہ سر یہ بلکو سری ہے آج کتنا روم پرد ہیں آپ کے لئے ہیں دیکھیں اگر دس پندرہ آئے ہیں بہارہ کمیرہ نے سٹی ہے تو وہ سر کچھ بھی نہیں ہے کچھ رہے ہیں تو وہی جو ریٹ ہے جو تیرف ہے وہی کم کر دیئے گا ہے دیکھیں روم بھی ہوتل کے اندرہ ہوتنے نہیں لگ پا رہے ہیں جتنے روم پہنے لگا کرتے تھے دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے دسمبر میں یہ آگرہ شہد کی جو سڑکیں ہوا کرتی تھی میں دکھانا چاہوں گا ٹیبل چیئر یہاں پر پڑی ہوئی ہے کیمرمنٹ سکرمو دکھائیں ٹیبل اور چیئر کو دکھائیں ایک بار کس طرح سے خالی ٹیبل چیئر پڑی ہے اور آنے والے مہمانوں کا انتظار کر رہی ہے کبھی دسمبر کے مہینے میں یہاں جگہ نہیں ہوتی تھی ویٹنگ لگتی تھی سرفس کے پرائٹک یہاں ہوتے تھے لیکن آج اپنے پرائٹک کو انتظار میں یہ ٹیبل چیئر بھی ہے ایک بہت بڑا مددہ ہے سرکار کو بھی سوچنا ہوگا چاہتے جاتے ہیں آمیر بھائی سے دو شب د میں اور لینا چاہوں گا آمیر بھائی سرکار سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے پرائٹک کو بہابہ دینے کے لیے کیا سبیدائے دیں سرکار لیکن سرکار سے ہماری یہی اپیل ہے کہ سرکار کم سے کم یہ کی فلائٹیں سٹارٹ کریں ویزا کے ڈیٹس اوپیڈ کر دیں کہ ہم اس ڈیٹس سے ویزا یسو کرنا جا رہے ہیں اور فلائٹیں وہ کر دیں دوسرا اس ٹورجم انڈسٹری کے بارے میں سوچیں کہ کچھ ایک اچھا سا راحت پیکیج پسکتی ہے جس سے کہ یہ ہوتے انڈسٹری کے لوگ اور یا ٹورزم کے لوگ بڑا سا سربائید کر سکیں اس بسٹ کنڈیشن سے بس سکتے ہیں پریٹن انڈسٹری سے جوڑے جو لوگ ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ سرکار راحت پیکیج دے خاص کر پریٹن کو پریٹن بھارت میں بہت بہت بڑا مہتکون وشے ہے کیونکہ دنیا کو لوگ آتا ہے دنیا کی سب سے خوبصورت ہمارت تاج محل آگرہ شہر میں موجود ہے لیکن آج آگرہ شہر میں پریٹن سے جوڑے ہزاروں کروڑوں لوگ بے رجگار ہیں مایوسی ہے ان کے چہروں پر اور مایوسی اور آشا کے ساتھ آشاؤں کی نظروں سے سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کچھ رہت پیکیج دے گی جس سے وہ اپنا گھر چلا پائیں گے پریٹن انڈسٹری پریٹن چھتر دوارہ اپنے پٹری پر لوٹ پائے گا دیکھیں یہ آقلان کرنا تو بہت مسکل ہے لیکن یہ سبھی جانتے ہیں کہ پریٹن چھتر ہمارا سب سے زیادہ افریکٹ ہے اور یہ بلکل زیرو پوزیشن پر آ چکا ہے پریٹن اس ٹائم کہیں سے کوئی راحت نہیں مل رہی ہے نہ کوئی ٹوریسٹ آ رہا ہے سارے فلائٹیں بند ہیں ویزا نہیں دیا جا رہا ہے تو کنڈیسنس یہ ہے کہ دے بائی دے ہم لوگوں کی خراب ہوتی جا رہی ہے اور بہت سارے ایمپلوئی ایسے ہیں جو کہ بے روجگار ہو چکے ہماری ٹورزم انڈسٹری کی انڈسٹری کی انڈسٹری کی انڈسٹری کی بات کی جائے تو کرونا سے پہلے اوڈن انڈسٹری دیکھیں ابھی جیسا کہ ہم لوگوں کا یہ ٹورزم کا یہ پیک سیزن مانا جاتا ہے یہ نومبر دسمبر دسمبر کی کنڈیسن وہ یہ ہوتی تھی کہ یہاں پہ روم ملنا ہوتلوں میں مسکل ہوتا تھا سبھی لوگ پریشان ہوتے تھے اگر سنکھا کی بات کریں تو تاج مہل پہ بھی پوچھا نہیں ہوتی تھی کم سے کم ساٹھ ہزار ستر ہزار پہ ستر ہزار ویجٹرز روز آتے تھے اور آج کنڈیسن یہ ہو گئی ہے کہ دو ازار ڈائی ازار ہوتلز بھی سارے کھالی پڑے ہوئے ہیں ایوین ڈیٹس کی بھی اتنا ہم لوگوں نے ڈاؤن کر دیا ہے ٹیری بلکل ڈاؤن کر دیا ہے لیکن پھر بھی ٹورزم نہیں آ رہا ہے لیکن سرکار سے ہم لوگوں کی یہی اپیل ہے کہ سرکار ٹورزم کے بارے میں بھی کچھ سوچے جیسے کبھی تک ہم لوگوں نے شروع سی آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ کم سے کم کچھ انڈسٹری کے لیے بھی کچھ کرے کچھ راہت پرکز وغیرہ کچھ اعلان کرے لیکن آج تک ہم لوگوں کے کسی بھی طریقے سے کوئی پرکز نہیں دیا گئے انڈسٹری کو ساجیہ پرائٹن چیزم سے آپ جڑی ہوئی ہیں کتنا پرشانی ہو سامنا کرنا پڑا ہے پہلے میں وہ آپ کا ہے سرلی کے آلموز ساری انڈسٹری جتنی ہے وہ رننگ میں آ چکی ہیں سب سے زیادہ ایفیکٹیڈ ہوتل انڈسٹری ہے جو ابھی تک رننگ میں نہیں آئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت سفر کرنا پڑا ہے سیلڈی کے ایشو بہت ہو رہے ہیں کام بلکل بھی نہیں ہے ہوتل کے روم سارے کھالی پڑے ہوئے ہیں گیسٹ آتے ہی نہیں ہیں اور کچھ گیسٹوں میں بہت زیادہ در ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ کو ہی علاؤ کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو ہی میسیز بیجنا پڑے گا آدھر کنٹری میں کہ ہم لوگ سارے رولز فالو کر رہے ہیں کرونا کو لے کے سیفٹی ساری یوز کی جائے جب وہ لوگ اس چیز کو علاؤ کریں گے آدھر کنٹری میں یہ میسیز جائے گا تو ڈیفنیٹلی وہ پریٹک آنے کی کوشش کریں گے ویزا علاؤ ہوگا تو ڈیفنیٹلی سب آئیں گے ویدیشی اگر گورنمنٹ کریں گے علاؤ تو گورنمنٹ نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے گورنمنٹ سے بس یہی روکیسٹ ہے کہ وہ لوگ ویزا علاؤ کریں اور پھر سے جو چیز تھی دیرے دیرے کہ رننگ میں آئے ایٹس سٹارٹ تو کریں کوئی ڈیٹ دیں جسے کی ویٹنگ کر سکیں انسان وہ ڈیٹ بھی نہیں دے رہے کچھ بھی اب دیکھنا یہ ہوگا سرکار پریٹن کے لیے جل سے جل کس راہت پیکیج کی گوشنا کرتی ہے جکہ نیوز 247 کے لیے آگرہ سے اقبال خان